موسیقی 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 دعویٰ ہر شہری وزیر آزم قومی دوار تو بن سکتا ہے آخری فیصلہ عوام کریں گے پیپلز پارٹی اپنے بلبوتے اپنے منچور پر الیکشن لڑے کی ہم الیکشن میں کسی اور طرف دیکھنے کی بجائے عوام پر اعتماد کرتے ہیں آٹھ فروری کو وہی جیتے گا جس کے پاس تیر کا نشان ہوگا مخالفین اکٹھا ہو کر بھی پیپلز پارٹی کو نہیں ہارا سکتے مہنگائی بیروزگاری عوام کے مسائل حل کریں گے حساس تنسیبات پر حملہ کرنے والوں کو معافی نہیں ہوگی آصف زرداری کا نواز شریف سے رابطہ ان کی وطن واپسی پر ہوا تھا پیپلز پارٹی چرمین براول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو دھرتی کے بہادور سپوت وطن کی حرمت پر قربان لیپننٹ کرنر محمد حسن حیدر درشتگردوں سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے سیکیورٹی فورسز کا وادی تیرہ میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن پارنگ کے تبادلے میں تین جوان بھی شہید نائک خوشدل خان، نائک رفیق خان اور لانس نائک عبدالقادر شامل آپریشن میں تین درشتگرد جہنم واصل ہوئے تیرہ میں شہید افسران اور جوانوں کی پرشاور گیریزن میں نماز جنازہ ادا کور کمانڈر پرشاور، افسران اور جوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت شہدہ کو ابائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپوردے خات کیا جائے گا مسلح افواش درشتگردی کے خاتمے کے لیے پرعظم ہے مادر وطن کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا آئی ایس پی آر اہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بمباری کو ایک محمید گیا غزہ میں ہر دن حالات بد سے بتر سہانی فورسز کے ایک رات میں ڈھائی ہزار حملے مزید او سو اسی فلسطینی شہید اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد دس ہزار سے بڑھ گئی چوہدہ میں چار ہزار آٹھ سو اسی بچے اور دو ہزار پانچ سو پچاس خواتین شامل بتیس ہزار سے زائد زخمی پندرہ لاکھ سے زائد شہری بے گھر ہو چکے المغازی پناہ کسین کیمپر بڑا حملہ نہتے لوگ نشانہ غزہ میں تیسری مرتبہ مواصلات اور انٹرنٹ سروسز معطل غزہ میں خاندان کے خاندان اجرگے سے ہونی فورسز کی ہسپتالوں کے اعتراف میں بھی شدید بمباری سکول مساجد اور امارت زمین بوز جبالیہ البریج المغازی پناہ گزین کیمپو پر اسرائیلی فضائیہ کی بدترین بمباری ہر طرف لاشوں کے ڈھیر بچ جانے والوں کی چیخو بکار جبالیہ کیمپ کو پانی فراہم کرنے والی سب سے بڑی پائپلائن تباہ ہونے سے پانی کی شدید قلت اسپتال مردخانوں میں تبدیل پراک ادوائیات نہ ہونے سے امباتی تعداد میں اضافے کا خچہ انسانیت کے دشمن اسرائیل کی غزہ پر باروت کی برسات خوراک پانی اندن سمیت سب کچھ پند غزہ میں چار سو دل دہلا دینے والے مناصر وحشیانہ بمباری سے امارت زمین بوز ہزاروں لوگ ملبے تلے دبکائے سانسے رکنے لکی خواتین بچے اور بڑے سب ہی مدد کے منتصر اے دنیا کے منصفوں کہا ہو تم معصوم بچوں کی دھوائی اقوام متحدہ کو غزہ میں انسان حقوقی خیرہ ورزیوں پر گہری تشویش غزہ بچوں کا قبرستان بن رہا ہے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے غزہ کی حالت کسی ڈرانے خواب جیسی ہے شہروں کے قتل عام کا کوئی جواز نہیں دیا جا سکتا فلسطین کی جنگ نے دنیا کو ہلا کر دیا سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گادفریس کی نیوز کانفرنس غزہ میں اندھن پراہمی کی اجازت دینے کا مطالبہ نواز شریف کوئی ڈیل کر کے نہیں آئے کیا نواز شریف کی جلاوتنی ہمیشہ کے لیے تھی یہ خط ہونا تھی ڈیل کی باتیں محض الزمات ہیں سیاسی قیادت کے لیے جلاوتنی کوئی نئی بات نہیں ہوتی دو ہزار اٹھارہ میں ہمارے ہاتھ پاں باندے گئے اب انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو چکا سب کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے ہم بھرپور انداز سے الیکشن لڑیں گے سب کا میدان میں مقابلہ کریں گے نون لیگی رہنما خاجہ ساد رفیقی میڈیا ٹاک نون لیگ واحد جماعت ہے جس نے اپنا الیکشن سیل بنا دیا نواز شریف کا 21 اکتوبر کو بےمثال استقبال کیا گیا مریم اورنزیب کی گفتگو پیپلز پارٹی کا عام انتخابات میں کلین سویپ کرنے کا دعویٰ بڑے بڑے جل سے کرنے والے ہمارا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں ایک جماعت الیکشن لڑنے سے گھبر آ رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ ملنے کی امید نہیں پیپلز پارٹی کے خلاف ہمیشہ بیانیاں بنایا گیا ملک مرزی تقسیم کا متحمل نہیں ہو سکتا ہماری خیالت نے جیلے کا ٹیم اگر کبھی دنگے فساد کی سیاست نہیں کی شرجیل بیمن کی پریس کانفرنس آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری پاور سیکٹر میشن کو بریفنگ کے لیے تیار آئی ایم ایف اور پاور سیکٹر کے حکام کے درمیان ملاقات تھے بجلی گھروں کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات بھی سالفین پر منتقل ہو چکے کسانوں سے بجلی سبسٹی واپس در آمدی سنتوں کے لیے رعایتی پیکج بھی ختم گردشی کرز عوام پر منتقل بنیادی نرخ میں بھی ساڑھے سات روپے اضافہ ہو چکا بجلی چوری کے خلاف مہم سے اٹھالیس ارب روپے کا امپیکٹ آیا بیس ہزار تک بجلی چور گرفتار سپٹیمبر سے اب تک چالیس ہزار مقدمات درج کیے سالفین سے تین روپے تئیس پیسے کا ایڈیشنل سرچارج بتریج وصول کیا جا رہا ہے پروری میں برآمدی انڈسٹری کے لیے فکس ریایتی پیکج بھی ختم کر دیا گیا بریفنگ کے لیے تیار دستاوے ذات کی تفصیلات ڈالر کا پلٹ کروار روپیہ مزید کمزور انٹر بینک میں ڈالر اٹھانوے پیسے مہکا دو سو پچاسی روپے انتیس پیسے کا ہو گیا اوپر مارکٹ میں بھی ڈالر کے قدر میں ایک روپے کا اضافہ دو سو چھاسی روپے پر فروخت انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں سولہ اکتوبر سے اب تک آٹھ روپے سے زائد کا اضافہ ہو چکا پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ہنڈر انڈیکس میں سات سو سینٹیس پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس ترپن ہزار آٹھ سو ساٹھ پر بند ہوا سونے کی قیمتوں میں اتار چرہو کا سلسلہ جاری مقام مارکٹ میں سونے کی فی تولہ قیمت میں چار سو روپے کی کمی ایک تولہ سونہ دو لاکھ چودہ ہزار دو سو روپے کا ہو گیا احتجاج اور توڑ پھوڑ کے مقدمات چیرمن پی ٹی آئی کی زمانت کی تین درخواستوں پر سماد بغیر کاروائی چودہ نویمبر تک ملتوی پروسیکیوٹر چھوٹی کے باعث عدالت پیش نہ ہو سکے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ابو الحسنات زرکر نین نے سماد کی چیرمن پی ٹی آئی کی زمانت کی تین درخواستیں ہائی کورٹ نے بخال کر دی تھی شاہ محمود قریشی کی درخواست زمانت پر بھی سماد چودہ نویمبر تک ملتوی جیل میں ہی دونوں قیسز کی سماد کر لیں گے جج ابو الحسنات کے ریمار پروسیکیوٹر چودہی نے انٹی کرپشن پنجاب کے خلاف درخواست دائر کر دی درخواست لاہور ہائی کورٹ راورپنڈی بینچ میں دائر کی گئی انٹی کرپشن کے الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں سرکاری زمینوں پر قبضوں کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں زمینیں پرائیوٹ لوگوں سے خرید دی گئیں جن کے بیان حلفی موجود ہیں سیاسی بنیادوں پر فواد چودوی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے درخواست میں موقف درخواست میں پنجاب حکومت اور ڈی جی انٹی کرپشن کو فریق بنایا گیا ہے نو ماہ کو توڑ پھوڑ کے واقعات انصداد دہشتگردی عدالت راورپنڈی نے سابق وزیر داکلا شیخ رشید کی آٹھ نویمبر تک عبوری زمانت منظور کر لی سربرہ عوام مسلم لیقی زمانت پچاس ہزار کے مچلکوں کے عوض منظور کی گئی شیخ رشید کے خلاف راورپنڈی کے تھانا وارث میں مقدمہ درش کیا گیا تھا لہور مسلسل فضائی علوگی کی لپیٹ میں شہر کا مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس چار سو پانچ ریکارڈ کیا گیا آمیر ٹاؤن کا ائر کوالٹی انڈیکس پانسو کینٹ میں چار سو تراسی مول روڈ کا ائر کوالٹی انڈیکس چار سو پچھتر ریکارڈ موسیقی